ڈاکٹر نسار احمد صاحب آپ سے بھی یہی سوال اور دوسرا پھر اب وزیر علیہ پنجاب سابق وزیر علیہ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر موجودہ شہواز شریف صاحب وطن واپس پہنچ چکے ہیں کارنٹین میں ہیں کافی ایکٹیف دکھائی دے رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ قومی مسئلہ ہے یہاں پہ پریٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے جس طرح کی ایک غفرت کا مظاہرہ کیا گیا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے وہ اس کی نشاندیں بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ ہم غلطیوں سے بچ سکیں دیکھیں جس طرح یہ پھیلاو بڑا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ جو مجرمانہ غفرت کا مظاہرہ ہوا وہ تفتان بارڈر پہ ہوا اور وہاں پہ ہزاروں ظاہرین کو بغیر سکریننگ کے وہاں لائے گیا اور کورنٹائن کے نام پر جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو اکٹھا یہ ہے کہ وہاں بند کیا گیا اگر چند کیسز تھے تو وہ ملٹیپلائی ہو کے بے شمار کیسز میں تبدیل ہو گئے اور وہاں سے پھر آگے ان کو جب بھیجا گیا سندھ میں اور جنوبی پنجاب میں تو وہ بغیر کسی سکریننگ کے اندازہ کرنے پھیلاو کا ہم باعث اس طرح بنے ہیں اور مرکزی حکومت کی وہ ظاہر انٹری پوائنٹ تھا اسی کی ذمہ داری دی نہ کورنٹائن کا بندوبست آئیسولیشن کا بندوبست نہیں تھا صفائی سترائی کا بندوبست نہیں تھا وہاں پہ یہ ہے کہ کوئی ٹارلٹس کا انظام نہیں تھا اور جس طرح ان کو بغیر سکریننگ کے آگے بھیجا گیا اسی سے یہ سارے کا سارا جو سپریٹ جو ہے وہ بڑا اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ پنجاب میں اندازہ کر لیں کہ یہ عریف صاحب سے پوچھیں ان سے ہی پوچھیں آپ میرا ان سے سوال ہے ان کے توسل سے پنجاب گورنمنٹ سے کہ آج تک پنجاب کے کتنے اسپالوں میں ڈائگنوستک کٹس موجود ہیں کرونا کے حوالے سے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کتنی لیبارٹیز جو ہیں ان کو اس لیول پہ اپگریڈ کیا گیا ہے جہاں پہ کرونا کا ٹیسٹ ہو سکے ڈائگنوستک کٹس کتنی ہیں اور کتنی لیبارٹیز میں ٹیسٹ ہو رہا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں یعنی یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ دو مہینے سے پرائیم لسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم نے پندرہ جنوری سے ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اقدام آتم کریں گے اس کے خلاف اور اندازہ کر لیں تیرہ مارچ تک یہاں لاہور ائرپورٹ پہ سکریننگ کا کوئی انسام نہیں تھا